یہ عزت ماب مہینہ دن عید عاظم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں عیدیں بڑی ہیں مومن کے لئے وہ دن بھی عید ہے جس دن گناہ نہ کرے مومن کے لئے ہر وہ دن عید ہے بفرمان امیر المومنین کہ جس دن وہ گناہ نہ کرے بے وقوف اور اقل مند میں فرق یہ ہے بچہ بجلی کے سوچ میں ہاتھ ڈال دے گا بڑا نہیں چھوٹا بچہ بجلی کتار کو پکڑ لیتا ہے سوچ میں انگلی ڈالتا ہے بڑا کیوں نہیں ڈالتا اس چھوٹے کو کرانٹ کے جھٹکے کے نقصان کا پتہ نہیں اور بڑے کو معلوم ہے کہ کرانٹ لگ جائے گا مومن اور منافق میں یہی فرق ہے منافق گناہ سے نہیں گھبراتا کیونکہ اسے اللہ کے خضب کے جھٹکے کا پتہ نہیں ہے اور مومن خدا سے ڈرتا ہے مومن کے دل میں خوف خدا ہے مومن کو معلوم ہے کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کا رییکشن نہ ہو معاشرے کی خبیص ترین زلالت زنا اور حضور فرماتے ہیں کہ جو زنا کرے گا اس سے زنا ہوگا یہ ایک ایسا گناہ ہے کئی گناہ ہے جن کی سزا آخرت میں ملے گی کئی گناہ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی سزا دلواتے ہیں اس میں ایک ہے جھوٹ امیر فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والا دنیا میں بھی زلط سے نہیں بچ سکتا اس لیے کہ شیعہ کہلوانا آسان ہے شیعہ بننا مشکل امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی نشانی کیا ہے میری منت ہے ایک ایک جائے کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے تو ہاتھ جوڑ کے اس پہ یاد بھی رکھنا اور عمل بھی کرنا مولا آپ کا شیعہ اس کی علامت کیا ہے فرماؤں غربت میں بھی سخاوت کرتا غربت میں بھی سخاوت کرتا ہو نہیں شکتہ کے دروازے پر مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے خود بھوکا رہ لے گا مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیکھو یہ فکرہ میں نے دنیا بھی کہا ہے حقیقی فکرہ یہ ہے کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے جب آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو بھلائیں لے کے جاتا ہے سرات مستقیم راستہ ہے منزل نہیں ایک راستے کا نام ہے سرات مستقیم اور اس کا مطلب ہے معاشرے کا ایک بہترین فرد گھر میں رہے تو بہترین ہو تھنوں میں بھوکا نہ ہوئے علی فرماتے ہیں بدترین ہے وہ انسان جس کی بدتمیزی کے خوف سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں فلانا تیرا بھیرا ہے اے با میری بول چال خوئی نہیں ایک عام شاہ گناہ ہے بھائی سے لڑنا حضرت عباس کا اللہ میں میرے سامنے میرے عقیدے میں اس سے بڑی قسم گوئی نہیں اتنی بڑی قسم گھا کے کہتا ہوں دو بھائی آپس میں لڑ پڑے امام پنجم نے فرمایا اس لڑنے کی وجہ سے اللہ نے تم دونوں کی تیس تیس سال عمر گھٹا دی یار سے کہتے ہیں جان بھی قربان کہ نہیں مانگتا صحیح تجھے نبی کی شیرت سے بھی پتہ نہیں چلا کہ یار کام نہیں آتے خون کام آتا جعفری کہلانے والوں تمہارے چھتے امام سے بندے نے پوچھا فردند زہرہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ سفر کون سے لگتا ہے فرما جب کوئی ناراض مومن اپنے بھائی کو منانے کے لیے جائے خدا اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک قدم میں فرشتوں سے کہتا ہے یہ قدم اٹھاتا جائے اس کے گناہوں کے صفحے بھاڑتے ہوئے بھینکنے پر میں سلو نہیں کرنے دیتا میری تو بیستی ہے میں بھائی کو مناؤں میری تو بیستی ہے میں بہن سے راضی ہو جاؤں میری تو بیستی ہے میں ماں سے معافی کیسے مانگوں یہ باد بختی کی علامہ ایک بندہ مجھے کہہ لگا ہم بڑے ترقی آفتہ دور میں رہتے ہیں ہمیں امریکہ کی خبریں ایک سیکنڈ میں پتا چل جاتی ہیں میں نے کہا کتنا باد بختی کا دور ہے امریکہ کی خبریں پہنچتی ہیں اپنے گھر کی خبریں نہیں پہنچتی ہیں تا امریکہ دا اچار بنا ہم نے ٹی وی دے بھائے کے پوری دنیا دی خبریں سنیں اخبار پڑھ کے تو بڑا سیاسی بھن بھاویں یہ پتا کی تا ہی بھئی ماں تیرے تو راضی ہے یہ کوئی یہ محلے والوں کا نوکر بن کے پھرتا رہے یاد رکھنا سامینہ گرامی آل محمد سے مرنا نہیں سکھاتے جینا بھی سکھاتے زبان کا ایسا دل نشیبا کہ لوگ ترسیں کہ یہ بات کریں اخلاق کا ایسا نیک اور شریف بن تجھے دیکھ کے لوگوں کو شکون ہے خدا پہ اتنا بھروسہ رکھ کہ تیرے عمل سے لگے کہ یہ اللہ کا ماننے والا علی شریفوں کا امام ہے بدماشوں کا امام نہیں کئی بندے ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی ناراضگی کو کوئی فارق نہیں جو اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو راضی کرے وہ بڑا بغیرت ہوتا ہے اسلام میں سب سے پہلے داری معاویہ نے منوائی تھی اس سے پہلے کوئی جرت نہیں کرتا تھا وہ اس نے کہا یہ پڑھی ہے رسول کی سنت تیرا دعویہ ہے تو علی والا ہے جو علی باد شاہ کے لیے یعنی اتنی گنجائش ہے مذہب شیعہ میں داری کی وہ علامہ حضر حسن زہدی سے پوچھا گیا کہ داری کیسی ہونی چاہیے فرمایا نہ اس طرح ہو نہ اس طرح ہو کئی بندے آدھے میں میں داری رکھ سا تو سوڑا نہ لکھ سا علی اکبر تو دھیر سوڑا ہے ایک بندہ اٹھے وہ کہے شہداد علی اکبر کی داری نہیں تھی ایک بندہ اٹھے پورے مجھ میں جو کوئی نہ اٹھ سا علی اللہ کا چہرہ ہے تو اس سے زیادہ پیار ہے باج اللہ کی داری تھی کھ نہیں تھی آج کل بندے ہلیے سے پہچانے جاتے ہیں تجربے کی بنیاد انہیں میں تھوڑی یہ شرائقی بولی نا سہی کئی بندے سمجھ گئے ہوئے ہیں بھئی یہ ہے ملتاندہ لہجے سے ہلیے سے کپڑے سے اے میں چونے ہوں تو سنجھانگی نبی بندہ خشاب یہ سرگو دیتا ہے ایٹھو والے جڑے کاف ہونے نہ سہی ملک الموت اور منکر نقیر کا بھی بڑا تجربہ ہو گئے بندے کی شکل دیکھ کے پہچان جاتے ہیں ماویے کا غلام ہے یا علی کا مرید آل محمد کی عزت کے واسطہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے شیعہ کے ہلوانے شیعہ بن تجھے بتانا نہ پڑے میں شیعہ ہوں تیرا کردار دیکھ کے بندے سوچنے میں مجبور ہو جائیں یہ کسی امام کا ماننے والا تیری شناختی تیرے پاس نہ ہو تو تُو علی کا شیعہ کیسے تیری پہچانی علی کا شیعہ والی نہ ہو تُو علی کا شیعہ کیسے افراد اور تفرید کے شکار نہ ہو بہترین قوم بن جس کی تربیت بارہ اماموں نے کی ایسا بہترین بن ایسا بہاہیا بن تیرے گھر سے گانے کی آواز نہ ہے کیونکہ تیرے امام نے فرمایا ہے کہ گانا زنا سے بہتر ہے بے غیرتوں نے مشہور کر دیا موشی کی روح کی غزا ہے اور یہ فکرہ قرآن کی آیت کے خلاف اللہ فرماتے ہیں دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو تیرے گھر سے قرآن کی آواز ہے تیرے گھر سے نکلنے والی مستور اگر بی بی زینب کی کنیز ہے تو پردے میں بھی نکلے اور بلا ضرورت نہ نکلے جس مرد کی مرضی سے بغیر ضرورت کے عورت گھر سے نکلے اللہ اس مرد پر بھی لانت کرتا ہے اس عورت پر بھی تو کنیز زہرا ہے قیمتی ہے اس لئے اللہ تجھے چادر میں چھپانا چاہتا قیمتی چیزیں چھپائی جاتی ہیں جنہیں دے قیمت نووے وہ چیزیں کجی ہوئی ہیں نہیں ہونی وہ چیزیں چھپائی ہوئی نہیں ہوتی حسین ابن علی فرماتے میرا شیعہ وہ ہے جس میں غیرت غیرت موجود نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ میں شیعہ ہوں اس نے آل محمد کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کی آل محمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے گھر میں پردے کا احتمام کر پرنے قیامت والے دن مارا جائے گا اتھے بندے کافر سے ندرامن جو شیعے اتھے علیمتھے نہ لابے غیرت جگہ غیرت ماندبان مومن اور منافق میں فرق نماز کا ہے اپنے آپ کو چیک کر نماز کا وقت آئے تیرا دل مسلح پہ جانے کے لیے کرتا ہے یا اکتا جاتا ہے علی کو سچا ماننے والوں علی بادشاہ نے مومن اور منافق نشانی بتائی ہے کہ مسجد میں عبادت کے لیے جا اگر تم مومن ہوگا تو ایسے محسوس کرے گا جیسے مچھلی پانی میں کھیل رہی ہو جیسے مچھلی پانی میں کھیل رہی ہو اور اگر تم منافق ہوا تو تجھے مسجد میں ایسے محسوس ہوگا جیسے پرندہ پنجرے میں ہو نکلا جلدی اعتقاف کی عبادت کیوں بنائی گئی خدا کو پتا تھا بندے مشروف ہو جائیں گے چھوڑ دنیا اللہ کے گھر چلا جائیں وقف ہو جا خدا کے لیے تلاوت کر ذکر کر روزہ رکھ کم از کم تین دن دنیا کے پکھیڑوں سے نکل کے اپنے آپ کو حیو قیوم کے لیے وقف کر آپ بندے اعتقاف ہی وہیں کرتے ہیں جہاں چارجنگ کرنے کے سوچ لگا ہوا میں متہ میری بیٹری مکمنج موبائل دی اعتقاف ہے اتھے میں پرسا ہوں تھے بورڈ ہے کئی بندے میسج بھیجنن دیش روپے کا لوڈ بھیجوا دو میں اعتقاف میں ہوں تین مشکل نہیں مشکل کشاہ شریعت مہنگی نہیں شریعت سستی شارت یہ ہے کہ بندہ غیرت مان دو